بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کوئی ڈالر کا ریال کا ریٹ ہے جی بہترین بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں ہم سب سے پہلے بھائی میں ڈالر کی بات چھوڑ دیں یار بھائی چھوڑے یار چھوڑے سٹیٹ بینک کی طرح سے کلیر نہیں بتایا جا رہا ہے جب تو ریٹ کیا بتائیں گے دو سو بیاسی طرح سے اوپن مارکٹ کر رہا ہے بس یہی بتایا جی ہاں ریال کی ریٹ کی بات کریں تو وہ ایکسچینج ریٹ بینکوں کے حساب سے پاکستان اوپن مارکٹ کا ریٹ یہ مکمل تفصیل آتی ہے پاکستان اس وقت اوپن مارکٹ میں چوہتر روپے چالیس پیسے لے کر پچھتر روپے کے راؤنڈ میں جو کہ آنے والے دنوں میں اضافہ ہوگا مجھے لگتا ہے اور انشاءاللہ ہوگا بھی ابھی کچھ بھائی مجھے پتا ہے کہ یہ بولے گی یار آپ ریال مہنگا ہوگا پاکستان میں مہنگائی مہنگی ہوگی آپ اس چیز کے اوپر انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں یار دیکھیں میں اس چیز کے اوپر انشاءاللہ نہیں پڑھ رہا میں اس چیز کے اوپر انشاءاللہ پڑھ رہا ہوں کہ ہم جو پردیسی ہیں یہاں پر ریال کماتے ہیں تو جب بھائی ریال اب پہ ہوتا ہے ہمارے پیسے پاکستان میں زیادہ چلے جاتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے گھار والوں کو یہ ہوتا ہے کہ اس بار پانچ دس ہزار روپے زائد آیا ہے ہاں پاکستان میں اس لحاظ سے مہنگائی ہوتی ہے یہ کنفرم ہے اچھا برحال جی اگر ہم بات کر لیں ایکسچینج ریٹ کی دوں کہ آج کا چوہتر روپے پچاس پیسے انڈیا بائیس روپے سات پیسے بنگلہ دشی ٹکا انتیس ٹکے تئیس پیسے اگر مختلف بینکوں کے حساب سے بات کریں تو ان میں فوری بینک بینک جزیرہ جو ان کا آج کا ریٹ ہے وہ بھئی تہتر روپے بیاسی پیسے ہے اچھا ریٹ ہے ان کا اور دس سترہ انڈ تیس ریال ان کی فیس ہے اگر ہم ایس ٹی سی پے کی بات کریں تو بھئی ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے ستاس سٹھ پیسے ہے دس سترہ اور تیس ریال ان کی فیس ہے ایس ٹی سی پے پاکستان میں جیسا کہ جیز کیسی یوز ہوتا ہے آپ یہاں پر اپنی آپ کے پاس اگر ایس ٹی سی والی سیم ہے تو آپ ایزی لی ایس ٹی سی پے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو لاغ ان کر سکتے ہیں یہاں پر کسی کو پیسے بیج رہے ہیں وہ بھی بیج سکتے ہیں انٹرنیشنل یعنی کہ پاکستان انڈیا بھی آپ نے پیہ بیج رہے ہیں تو وہ بھی آپ ایزی بیج سکتے ہیں آپ کو جو بھائی استعمال کرتے ہیں ان کو اس کا طریقہ کار کا پتہ ہے سنپل ہے زیادہ مشکل نہیں ہے بینک بغیرہ کی لائن میں لگنے نہیں جانا پڑے گا آپ کو یہ ہوتا ہے اس کے بعد تحویر آجی راجی بینک کی بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ایڑتے ہتر روپے پینسٹھ پیسے ہے اور دس سترہ انٹ تیس ریال ان کے بھی فیز ہے اگر ہم گیسٹر یونیوں کی بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ایڑتے ہتر روپے چوہتر پیسے اور دس سترہ انٹ تیس ریال ان کے بھی فیز ہوتی ہے اگر منی گرب کی بات کر لیں تو ان کا آج کا 73 روپے 72 پیسے ہے دس سترہ 23 ریال فیس ٹیلی میڈی یعنی کہ اے این بی بینک کی بات کریں تو بھئی ان کا آج کا 73 روپے 60 پیسے اور 10 سترہ 23 ریال ان کے بھی فیس ہوتی ہے اگر آپ بھئی انجاز بینک سے بھیجنا چاہا رکھے ہیں تو انجاز بینک کے والے آج کا 73 روپے 75 پیسے دے رکھے ہیں 10 سترہ اور 23 فیس اگر کوئی پی کی بات کریں تو 73 روپے 88 پیسے ریٹ میں یہاں پر ایک چیز کلیر کر دوں دس بیس تیس پیسے تک کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے میرے ریٹ میں جو آپ بتاتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ روپے کے حساب سے ڈیفرنٹ ہو اتنا یہ ہوگا انشاءاللہ برحال جی اگر لازم بات کریں فرینڈی کی تو فرینڈی والے آج کا 73 روپے 65 پیسے 10 سترہ اور 23 ریال ان کے بھی فیس ہے